اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے اسی طرح ابو دعوت کی روایت ہے یہ اس کی فضیلت اور اس میں پہلی روایت میں ایک فضیلت پتا چلی اور ایک وقت دی پتا چلا دوسری ایک روایت جو ابو دعوت کی ترمیزی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی اس حدیث کے الفہ اس طرح سے نماز وطر تمہارے جو ہے حضرت علی رضی عنہ فرماتے ہیں اور ان کا خوال اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہارے فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں وطر کی نماز تم لوگوں کے لئے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اس کو عمل کیا اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر تاق ہے اللہ وطر تاق ہے آڑ ہے اور آڑ کو پسند کرتا ہے اللہ وطر ویحب الوطر اللہ آڑ ہے اور آڑ کو پسند کرتا ہے اللہ آڑ مطلع اللہ ایک ہے اور آڑ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڑ کرتے تھے ایک تین پانچ یہاں تک کہ آپ کھانے میں وہ ایسی کرتے تھے خجور کھاتے تو ایک کھاتے ایک سے زائد ہوتی تو تین کھاتے تین سے زائد کھاتے تو پانچ کھاتے چونکہ آڑ نمبر کی خصوصیت ہی ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمنڈر ہمیشہ ون ہوتا ہے تو اللہ چونکہ آڑ ہے ون ہے تو وہ پسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ نماز کو فرض تو نہیں ہے حضرت علی کے خوال خود واضح ہے لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا لہ وطر ہے تاق ہے چونکہ فرمایا اور اکائی تاق کو محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے اے اہلِ قرآن مطلب اے مسلمانوں وطر کو پڑھا کرو وطر کو پڑھا کرو تو کوئی حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنانی نہ چاہیے آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں یہ مستقیل ایک نماز ہے کوئی ضرور نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھئے یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھئے آپ کے اوپر ڈیپنڈن ہے بہرحال تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھی پڑھے لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے